اسلام علیکم آپ کو تھم نیل سے آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ یہ ویڈیو فائیور فری لانسنگ کورس کے ریلیٹڈ ہے یہ اس کورس کا پارٹ ون ہے اس میں ہم ڈسکس کریں گے کہ آخر فائیور ہے کیا فائیور فری لانسنگ کیسے کی جاتی ہے تو اگلی ویڈیوز میں میں ڈسکس کروں گا کہ آپ فائیور اکاؤنٹ کس طرح بنا سکتے ہیں فائیور گگ کس طرح بنا سکتے ہیں فائیور پر رینگ کس طرح کروا سکتے ہیں گگگ اور آرڈر آپ نے کیسے لینے وہ میں آپ کو آرڈر کمپلیٹنگ تک تمام پروسیس بتاؤں گا کہ آپ نے کام کس طرح کرنا ہے جیسے کہ ہم نے پیچھے شروع کیا تھا کینوہ کورس آپ کے لیے اپلوڈ کر رہے تھے تو میں اسی کینوہ کی ایک گگگ بناوں گا فائیور پر کینوہ آرڈر کی اور اپنی گگگ پر کوئی آرڈر کمپلیٹ کر کے بھی دیکھاؤں گا آپ کو پریکٹیکلی تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو سکے کہ آپ کس طرح آرڈر کمپلیٹ کر سکتے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں اپنا کورس کی جانے بڑھتے ہیں تو پہلی ویڈیو ہے یہ فاس ویڈیو میں انٹرودکشن ہے وات اس فائیور فائیور کیا ہے اس میں آتے ہیں وات اس فائیور فائیور ایک ایسا پلیٹ فارم ہے فریلانسنگ پلیٹ فارم ہے جہاں ہم اپنی سکلز کو ڈیجیٹلی سیل کر سکتے ہیں یہ فریلانسر کیا ہوتے ہیں فریلانسر ایسے بندے ہوتے ہیں جو گھر بیٹھے اپنی سکلز کو آن لائن کسی ویب سائٹ کے تھو یا کسی اور پلیٹ فارم کے تھو سیل کرتے ہیں کسی اپنے کلائنٹس کو سرویسز پروائیڈ کرتے ہیں اور اس کے بدلے میں وہ پیسے لیتے ہیں فریلانسر وہ ہوتے ہیں یہ ایک فریلانسنگ ویب سائٹ ہے فائیور جو دنیا کی سب سے بڑی ویب سائٹ ہے بیسیکلی اس کو شارٹ سکلز سیلنگ ویب سائٹ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں کیا ہے ہوتا ہے کہ آپ کو سکلز جو آتی ہوتی ہے اس میں شارٹ سرویسز دینی ہوتی ہیں لونگ ترم بارک اس کے میں اویلیبل نہیں ہوتا ہے آپ جائیں گے کسی کمپنی کے ساتھ کنٹریکٹ کریں گے کر کے 6 مہینے سال کا کنٹریکٹ ہوگا وہ آپ کو تنحال کہا دیں گے اس میں ایسے نہیں ہوتا ہے اس میں ایسے ہوتا ہے کہ آپ اپنی گگ پوسٹ کریں گے فائیور گگ وہ میں آگے آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے گگ کس طرح create کرنی ہے دیٹیل کے ساتھ تو وہ اپنی گگ اپلوڈ کریں گے اپلوڈ کر کے جب آپ کو آرڈر آئے گا کوئی بندہ آئے گا آپ کی گگ چیک کرے گا اس کے بعد آپ کو آرڈر پلیس کرے گا پھر آپ نے وہ آرڈر کمپلیٹ کرنا ہے اور اسے بیج دینا ہے تو آرڈر کس طرح بیجنا ہے وہ بھی میں آپ کو سکھاؤں گا اگلی ویڈیوز میں تو پھر اس طرح فائیور پر کام کرتا ہے فائیور کا الگوریتم اس طرح کام کرتا ہے تو یہ نہیں ہے کہ اگر وہ بندہ آپ سے خوش ہوتا ہے تو شاید کہ وہ دوبارہ آجائے لیکن ایسا موسٹی ہوتا نہیں ہے کیونکہ اکثر لوگ کام کرواتے ہیں پھر نیو نیو ٹرائی کرتے رہتے ہیں اور کچھ ہوتے ہیں جس پر اگر آپ بہت اچھا کام انہیں پروائیڈ کرتے ہیں تو وہ آپ کے پکے کلائنٹ بھی فائیور پر بن سکتے ہیں تو وہ بھی ڈیٹیل کے ساتھ میں بتاؤں گا کہ کس طرح آپ نے اپنے کلائنٹ کو گراب کرنا ہے تو آپ فائیور پر کون کون سی سکل سیل کر سکتے ہیں اس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں فائیور پر تمام وہ سکل سیل ہو سکتی ہیں جو ڈیجیٹلی کام کر سکتے ہیں جیسے کہ یہاں پر انہوں نے دیا ہے ان ایفٹی آرٹ ان ایفٹی اس وقت بہت زیادہ گروہ کر رہی ہے اسی کو میں آپ کو اپن کر رکھے دکھا دیتا ہوں ان ایفٹی ہو گیا لوگو ڈیزائننگ ورڈ پریس اس کے بعد ویب سائٹ ڈیزائننگ تھم نیل ڈیزائننگ یوٹیوب کے لیے اس کے بعد یوٹیوب ویڈیو میکنگ وائس آورز اس کے بعد ڈیجیٹل مارکٹنگ رائٹنگ ٹرانسلیٹنگ انگلیس تو دو تو انگلیس اور ملٹیپل آف لینگویز آر اویلیبل ہیر تو اس کے بعد آ جائیں کیا گئے انیمیشن ویڈیو ان انیمیشن میوزک میں آ جائیں اس کے بعد پروگرامنگ ایسی جو ٹیک کے ریلیٹڈ آئی ٹی کے ریلیٹڈ اس کے بعد بزنس بزنس منیجمنٹ اس میں اور بہت ساری کٹیگریز ہیں یہ مین کٹیگریز ہیں اور اس کی سب کٹیگریز کافی زیادہ ہیں تو لائف سٹائلز کے بارے میں بھی یہاں بانیں یہ دیکھیں انیف ٹی انیف ٹی کی اس وقت بارہ ہزار نون سو سنتیس گگز بن چکی ہیں اس وقت اس پر اور تقریبا سنتیس ہزار پچھس ہزار اس کے بعد ایک لاکھ پچھس ہزار اس کی سٹارٹنگ ہے تو اس کے پاس دو سو تیرہ آرڈرز ہیں تو آپ خود دیکھ لیں جب ایک لاکھ پچھس ہزار روپے یہ ایک انیف ٹی لیتا ہے تو دو سو تیرہ اس کے پاس تو اس نے اچھے خاصے پیسے آرنگ کی ہیں اس وقت اس کے بعد یہ بارہ ہزار اس کی ہے اس کے بعد یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تین لاکھ تین سٹھ ہزار یہ دیکھیں دو سو چھوٹتر اس کے پاس آرڈر اس وقت پڑے ہوئے ہیں نیچے آتے ہیں ون کے پلس اس کے پاس دیکھیں ایک ہزار آرڈر اس کو پلیس ہو چکے ہیں ایک لاکھ بارہ ہزار اس کی جو ہے گگ کی پرائس ہے اسی طرح نیچے آئیں یہ ایک آئیڈیا بھی آگیا آپ کے پاس کہ آپ ان ایف ٹی پر کام کریں اس کا کورس بھی میں جلد ہی لے آنگا کہ آپ ان ایف ٹی پر کس طرح کام کر سکتے ہیں ان ایف ٹی کس طرح کر سکتے ہیں لیکن فلحال تھوڑا ٹائم لگے گا تو وہ بھی ہماری یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کر دیا جائے گا ان ایف ٹی ڈیزائننگ کورس تو پھر کوئی اور سکل اوپن کر کے دیکھ لیتے ہیں میوزک میں آ جاتے ہیں آپ کہتے ہیں میری فیلڈ میوزک ریلیٹیڈ ہے میوزک ہے ایڈیو میں کیا ہوتا ہے کیس میں وائس آور بھی کارنا ہوتا ہے اس کے بعد یہ دیکھیں وائس آور پروڈیوسرز ہیں اگر آپ کو ویڈیو بنا کے بھی دے سکتے ہیں اس کے بعد سنگرز دیں سنگنگ بھی آپ سیل کر سکتے ہیں اگر آپ ایزا سنگر ورک کرتے ہیں اس کے بعد مکسنگ مکسنگ کیا ہوتی ہے کہ آرڈیو وہ دیں گے یا آپ کو ویڈیو دیں گے اس میں آپ نے کچھ ساؤنڈز ایڈ کرنے ہوتے ہیں ایڈیٹنگ کرنے ہوتی ہے اس میں وہ چیز آ جاتی ہے تو سانگ رائٹرز سانگ اگر آپ دیکھ سکتے ہیں آپ رائٹر ہیں تو تب بھی آپ اپنی چیزیں سیل کرتے ہیں پوڈکاسٹ سیلنگ میں اس کو اوپن کر کے دکھا دوں بیٹس وغیرہ ہم نہ سکتے ہیں ساؤنڈ ڈیزائن ساؤنڈ ڈیزائن میں یہ ہوتا ہے کہ اس کی پچھ آئی کرنی ہے لوگ کرنی ہے اس کو ڈیزائن کس طرح کرنا ہے وہ کمپلیٹ ایک کوس ہوتا ہے دیپلی تو میں نہیں جانتا ہے اتنا لیکن کافی پیسے والا بزنس ہے یہ دیکھیں پانچ ہزار پہ یہ لے رہا ہے اور چھے سو پہنٹالیس آڈر ہیں اس کے پاس اور اس کے ون کے پلاس فائف انڈر سیونٹی سکس یہ پوڈکاسٹ دیزائن کے تو نیچے آتے ہیں تو پچھے سزار اس کے بعد دیکھیں پچھے سزار کے پاس پچھپن ہے اس کے بعد تین ہزار والے کے پاس ساتسو اکاون ایک سو اکاونویں اس کے بعد ون نائٹی نائن تھری ٹوینٹی ایٹ تو آپ خود دیکھ سکتے ہیں ان کے پاس ہر ریک کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جس کے پاس آرڈر نہ ہو تو آٹھمیں پیج پر چلے جاتے ہیں شاید کہ آٹھمیں پیج پر بھی آرڈر پلیس ہوئے ہو ان کے پاس تو چیک کر لیتے ہیں یہ دیکھیں اس کی ستائیس ہزار ہے اور دس آرڈر آٹھمیں پیج پر ہے بندہ لیکن اس کے پاس دس آرڈر یہ ایسی سکل ہے آپ کے پاس کہ آپ اگر یہ سیکھ لیتے ہیں تو آپ ایزیلی کر سکتے ہیں اور ملٹیپل سکل ہیں یہ ابھی میں ایک سکل کو ڈیفائن نہیں کر سکتا لیکن آپ ہر سکل فائیور پر سیل کال سکتے ہیں یہ بہت ہی بیسٹ پلیٹ فارم ہے لیکن اس کے لیے آپ کو اس وقت بہت زیادہ کمپیٹیشن چال رہا ہے ٹو تھاؤزن فائیڈرڈ ایٹی ٹو گگز اس وقت اس چیز پر ایک کیٹیگری پر اویلیبل ہیں اگر اسی طرح جس طرح ایمیزون ایمیزون ویچول ایسسٹنٹ بہت ہی زیادہ ٹرینڈ چال رہے تو اس کا میں آپ کو دکھاؤ تا ایمیزون ویچول ایسسٹنٹ اس کو میں نے سرچ کیا تو اس وقت ایمیزون ویچول ایسسٹنٹ کی سولہ ہزار آرسوستائی سرویسز اویلے بنے مطلب بیس ہزار آپ اندازہ لگا لیں بنے ہیں تو اگر یہ دیکھیں کس آرڈر ان کے پاس بھی آرڈرز پڑے ہیں لیکن مسئلہ کیا ہے کہ آپ نے اپنی گگ کو رینگ کرنا ہے بیس ہزار میں کون آپ کو تلاش کرے گا کہ آپ کی گگ کہاں پر ہے کہاں پر نہیں ہے یہ کوئی اتنا تلاش نہیں کرتا ہے یہ دیکھیں ان کی جو بیک گگز ہیں ان پر ایک آرڈر ہے صرف تین آرڈرز ہیں تو اگر اور نیچے جائیں ڈیپتھ میں جب آپ نئی گگ بنائیں گے تو آپ کی گگ بیس ہزارویں نمبر پر آئے گی ویڈیوز میں ڈسکس کروں گا آپ ہمارے یہ سیریز لازمی طور پر دیکھیں تو آپ ایزیلی رینگ کر سکتے ہیں یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں ہم نے ڈسکس کیا ہے کہ وٹ اس فائیور اور فائیور پر کون کون سی سکل سیل ہوتی ہیں وٹ اس فریلانسر بھی ہم نے تھوڑا سا ڈسکس کیا ہے اگلی ویڈیو میں اگلی ویڈیو میں بتا دوں گا کہ آپ کس طرح اپنی گگ کو رینگ کر سکتے ہیں اور آرڈر کس طرح لے سکتے ہیں آرڈر کو میں پروسیس بھی کر کے دیکھاؤں گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ ویڈیو چھل گئی ہو چینل کو سبسکرائب کریں بیل کا ایک ایک ایسے ضرور دبائیں اور اس کے بعد لائک کریں اور اگر کوئی کوئی کوئیشن ہو تو کومنٹ باکس میں آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں ویڈیو چھل گئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں اللہ حافظ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں